موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات اسلام کے معاشرتی نظام کے ذہل میں ہم حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں اس باڑیول میں ہم اقلیتو کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ اقلیت کسے کہا جاتا ہے اقلیت کا لفظ قلیل سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے یعنی کسی معاشرے یا ریاست میں وہ طبقہ جن کی تعداد کم ہو اسے ہم اقلیت کہتے ہیں اور خاص طور پر اس کا جو ذکر ہے وہ اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ ایک معاشرہ جہاں پہ کثیر تعداد میں مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ غیر مسلم اقلیت وجود میں آتی ہے اور بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کثیر تعداد میں غیر مسلم ہوتے ہیں وہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں تو ہم جن حقوق کا ذکر کر رہے ہیں وہ مسلم معاشرے جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور غیر مسلموں کی تعداد کم ہے تو ایسے غیر مسلم جو اقلیتی ماحول میں رہتے ہیں ان کے کچھ خاص حق ہیں چونکہ تعداد کی کمی کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر اپنے حقوق سے محرومی کے شکار ہو سکتے ہیں اس کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے تو ہمارے دین نے اس اعتبار سے خصوصی طور پر ہدایات دی سب سے پہلی چیز اقلیتوں کے حقوق کی جو اساس ہے معاملات دین میں وہ یہ ہے کہ ان پہ جبر اور اکراح نہیں کیا جائے گا انہیں دینی معاملات کے اندر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین کو قبول کریں اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ گواہ سورہ البکرہ آیت نمبر دو سو چھپن لا اقراح فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین کے قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہوگا بے شک ہدایت اور گمراہی بلکل کلیر ہو گئے ہیں یعنی کہ حق اور باطل واضح ہو چکا ہے اب جو حق کو قبول کرنا چاہے گا اپنی رضائے نفس اور دل کی خواہش کے ساتھ قبول کرے گا اور اگر کوئی معذر اللہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی کلیر ہونا چاہیے اپنے اعتبار سے اسے کوئی بیرونی طاقت مجبور کر کے اسلام میں داخل نہیں کرے گی حضور نبی کریم علیہ السلام نے نجران کے عیسائی جواب کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا تو آپ نے ان کے بارے میں ایک باقاعدہ ہدایات جاری فرمائی تھی وہ بہت قابل غور ہیں انہیں ملازف فرمائیے آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی جانیں ان کی شریعت ان کی زمین ان کے مال حاضر و غائب اشخاص ان کی عبادت گاہیں ان کے گرجہ گھروں کی حفاظت کی جائے کسی پادری کو اس کے مذہبی مرتبے کسی راہب کو رہبانیت اور کسی صاحب منصب کو اس کے منصب سے نہیں ہٹایا جائے گا اور ان کی زیر ملکیت ہر چیز کی حفاظت کی جائے یعنی جب ایک طبقہ کسی مذہب کا ہماری ریاست میں ایک معاہدہ کر کے ریاست کے شہری کے طور پر رہتا ہے اور اس کے ذمہ جو ٹیکس ہے جذیہ کی شکل میں وہ دیتا ہے تو پھر اس کے تمام معاملات کی حفاظت کرنا اس مسلم ریاست کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اقلیتوں کے حقوق کا اس حد تک لحاظ رکھا اور اس کے بارے میں اپنا وہ بیان جاری فرمایا جو ہماری آنکھوں کو کھول دینے والا ہے آپ نے ارشاد فرمایا خبردار جس کسی نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاع سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز لے لی تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف جس نے زیادتی کی ہے میں جھگڑوں گا کیس کروں گا خدا کی بارگاہ کے اندر یہ بہت بڑی حمایت ہے اللہ کے رسول کی جو اقلیتوں کے لیے ہے کہ ان پر کوئی زیاست کے اندر اگر کوئی ہمارے زیاست کے اندر تکلیف دے گا یا زیادتی کرے گا تو میں اللہ کا رسول ان کے حق میں سپورٹ کروں گا قیامت کے دن مسلمان کے خلاف اسلام میں اقلیتوں کے حوالے سے جو حقوق دیئے گئے ان میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں بحثیت شہری کے مسلمان ہو یا کافر ہو ذمی ہے ان سب کے حقوق برابر ہے حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ اموالہم کا اموالنا ان کے مال ایسے ہی محترم ہیں جیسے ہمارے مال اور اس کی بنیاد اصل میں تو نبی پاک کا یہ فرمان تھا جس کا ہم نے ذکر پڑا ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسی مسلمان نے کسی ذمی کو ذمی کہتے ہیں غیر مسلم فرد جو ریاست کے اندر رہتا ہے اسے قتل کر دیا ناجائز ثبوت اس کے خلاف گواہ موجود ہو گئے تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس مسلمان کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا بدلہ لے اور قصاص لے سکے انہوں نے بعد میں اس کے ساتھ دیت کے اوپر فیصلہ کر لیا یعنی مالی تعوان لے کر اسے معاف کر دیا آپ کو پتا چلا تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کیا تم پر کوئی جبر تو نہیں کیا گیا اس کی جان بچانے کے لیے تمہیں کوئی کوئی مجبور تو نہیں کیا گیا انہوں نے کہا نہیں ہمارا جو جانے والا تھا تو چلا گیا ہم نے کہا چلیں اگر یہ مالی تعوان دیتے ہیں تو اس کے بچوں کے لیے کوئی سہارا بن جائے گا آپ نے کہا یہ تمہاری مرضی ہے تم جیسے قبول کرو مگر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہماری ریاست میں ایک مسلمان کا خون اور غیر مسلم کا خون مسلمان کا مال ہمارا مال اور دیت برابر ہوگی قانونی طور پر ان کی جو زندگی کا حق ہے وہ بہرحال مسلمانوں کے حق کے برابر تسلیم کیا جائے گا حضرت عمر بن العاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے زمانے میں مصر کے گورنر ان کے بیٹے کا ایک گھڑ دوڑ کی اندر کسی کے ساتھ تنازہ ہو گیا اور وہ غیر مسلم تھا انہوں نے اپنے اقتدار اور گورنر کا بیٹا ہونے کے ناتے اس پہ زیادتی کی اسے مارا تو وہ نوجوان حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ جی میں سے زیادتی کی گئی آپ نے ایک مسلمان ایک گورنر کو بلا لیا اس کے بیٹے کو بلا لیا اور کہا اس نے تم پر زیادتی اور ظلم کیا ہے تم اپنا بدلہ لو اور آپ نے بجمائے عام کے سامنے اسے سزا دلوائی تاکہ پتا چلے کہ اگر غیر مسلم کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا دی جاتی ہے تو قانون کے نفاظ کے حوالے سے یہ جو مساوات ہے اسلامی تازیرات میں اور اسلامی قانون کے اندر یہ بہت اہمیت رکھتی ہے غیر مسلموں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمارے فوقہاں نے تو یہاں تک لکھا کہ اگرچہ شراب مسلمانوں کے لئے حرام ہے خنزیر مسلمان حرام سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت حرام ہے مگر جو کافر ہیں ان کے دین کے مطابق اگر وہ چیز جائز ہے تو ان کے شراب کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اور ضائع کرے گا تو مسلمان سے اس کا بھی تاوان دلوائے جائے گا چونکہ ان کے حوالے سے اس کا تعلق جو تھا وہ ان کے لئے معاملہ الگ تھا مسلمان نے نقصان پہنچایا ہے تو اسے اس نقصان کا تاوان دینا پڑے گا اور ازالہ کرنا پڑے گا لوگوں کی جو نجی اور پرائیویٹ لائف ہے اس کی جو رازداری کا جو حق ہے جس طرح مسلمانوں کو حاصل ہے ایسے اقلیتوں کو بھی حاصل ہے جیسے مسلمانوں کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے سیم وہی حق غیر مسلموں کا بھی ہے ان کے گھر کے اندر بھی ان کی چار دیواری کا تقدس بھی کسی کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے جو ذمہ داریاں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ ان کے ذمہ جو ہم ٹیکس لگاتے ہیں جو جزی اب ان کے لاغو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے اس لیے کہ ان کے جان اور مال کی حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری ہے ریاست نے اس ٹیکس کے آیت کرنے کی وجہ سے اپنے ذمہ لے لی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اجتماعی کفالت ہوتی تھی ریاست کی طرف سے اس میں سرے مسلمانوں کی ہی کفالت نہیں کی جاتی تھی بلکہ ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتے تھے انہیں بھی سٹیٹ بیت المال سے کفالت کرتی تھی ان کے اندر بھی جو معذور تھے جو بڑھے تھے یا چھوٹے بچے تھے بیوائیں تھیں ان کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا تھا جیسے مسلمانوں کا رکھا جاتا تھا ام الممنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو یہود میں سے تھے انہیں کچھ صدقہ کیا جس کی مقدار اس زمانے کے اعتبار سے تیس ہزار درم تھی تو گویا مسلمان ہو کر بھی غیر مسلموں کے اوپر جو رشتہ دار تھے ان کے اوپر صدقہ و خیرات کر رہے تھے تاکہ ان کی جو مجبوریاں اور پریشانیاں ہیں اس کو کم کیا جا سکے روزگار کی ازادی کا حق جیسے مسلمان کو حاصل ہے ایسے عقلیتوں کو بھی حاصل ہے جو ان کا دائرہ کار ہے جو اس کی تعلیم ہے جو اس کی صلاحیت ہے اپنی تعلیم اور صلاحیت کے مطابق اس کے لیے اس کا مذہب کہیں پہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اسلام نے اس کو بھی وہی سارے میدان دیئے ہیں اپنے روزگار کے لیے جو کی مسلمان کو عطا کیے ہیں اس لیے کہ اصول یہ ہے اللہ صلی اللہ انسان اللہ ماسہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا اگر علمی قابلیت کے اعتبار سے ایک غیر مسلم جو ہے وہ زیادہ آگے چلا جاتا ہے تو اس کو اپنی قابلیت اور محنت کا صلاح ملنا چاہیے اس کا مذہب اس حوالے سے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تحفظ و سلامتی کا حق جیسا کہ ہم نے ذکر کیا یہ ریاست اپنے ذمہ لے لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عقلیتوں کے جو اپنے تمدنی اور معاشرتی حقوق ہوتے ہیں ان کی اپنے قوانین اور مذہب اور تہذیب کے اعتبار سے اسلام انہیں ان کے تہذیبی اور تمدنی معاملات کے اندر بھی مداخلت نہیں کرتا انہیں ازادی عطا کرتا ہے یہاں تک کہ نکاح محرمات جو اسلام میں حرام ہے اور انتہائی کبھی فیل سمجھا جاتا ہے اگر ان کے ہاں وہ ریواج ہے تو اسلام ان کے اس ریواج کو بھی تبدیل نہیں کرتا کہ وہ ان کا کلچر ہے اگر وہ اپنے اس کے اندر چاہنا چاہتے ہیں تو اسی کے اندر رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کو لکھا تھا کہ بعض غیر مسلم اقلیتیں محرمات جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کر لیتے ہیں یہ بہت بری بات ہے ان کا خیال یہ تھا کہ اس کو بائی لا قانون نافذ کر کے منع کر دینا چاہیے تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب بھیجا کہ انہوں نے جزیہ اس لیے دیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدے پہ چھوڑ دیا جائے انہیں ان کی روایات پہ چھوڑ دیا جائے خلفائے راشدین نے جس طرزی عمل کو رکھا اور حضور نے برقرار رکھا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس کو تبدیل کریں عمد بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا اسی طرح غیر مسلموں کو ریاست کے اندر ہر جگہ پہ سکونت رکھنے کا یا سکونت چھوڑنے کا بھی حق حاصل ہے سوائے حرم کعبہ وہ جو حرم ہے جہاں پہ غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے اس کو چھوڑ کر ریاست اسلامی میں وہ جہاں پر بھی رہنا چاہیں انہیں روکا ٹوکا نہیں جائے گا سوائے ان مختوص جگوں پر جہاں پہ کوئی ریاستی دفاعی اور دیگر معاملات کے حتمار سے حساس مقامات ہیں وہاں پر ریاست کو حق ہے وہ جس کو چاہے وہاں پر اپنی حفاظت کے پیش نظر اور دفاع کے پیش نظر روک سکتی ہے اقلیتوں کے حوالے سے ان پہ جو جزیہ اور ٹیکس لاغو کیا جاتا ہے اس میں عدل و انصاف کو ملہوز خاتر رکھا جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے عمراء کو بقاعدہ یہ ہدایت بھیجی کہ عورتوں اور بچوں پر جزیہ آئید نہ کریں صرف ان مردوں پر جزیہ آئید کریں جو بالغ ہو چکے ہیں یہ جزیہ کے معاملات بچوں کے لیے نہیں ہیں عورتوں کے لیے نہیں ہیں بالغ مردوں پر جو کمانے والے ہیں کمائیں گے تو ریاست کو دیں گے اور اپنے لیے حقوق کی سلامتی مانگیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا آپ نے ایک بڑے شخص کو بھیق مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے لوگ اسے پوچھا اور اس سے پوچھا کہ تم بھیق کیوں مانگ رہے ہو اس نے کہا جی بڑا ہوں ضرورت مندو مجبور ہوں اور میں نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے اس لیے بھیق مانگ رہا ہوں تو آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے اس کی ضروریات پوری کی بیت المال سے اس کا وظیفہ فکس کیا اور بیت المال کے جو ہیڈ تھے ان سے کہا کہ ان جیسے جو اور لوگ ہیں ان کا بھی ٹیکس ختم کرو اور ان کی کفالت کے لیے بھی نظام بناو اور انہیں بھی اس ترتیب میں لے کر آو کہ ریاست اب ان کی کفالت کرے گی اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی پر جو ٹیکس جزیہ لاغو کیا گیا ہے اگر وہ دینے کی پولیشن میں نہیں ہے تو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی کہ اس کے مال نیلام کر دو اس کی ضرورت کی چیزیں علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ تحریر بھیجی کہا ان کے سردی گرمی کے کپڑے ان کے کھانے کا سامان ان کے جانور جن سے وہ کھیتی کرتے ہیں ان سے جزیہ وصول کرنے کی خاطر ان کو بیچنے میں مجبور نہ کر دینا یہ ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اگر وہ نہیں دے پا رہے ان کی آمدن نہیں ہے تو اس کے اوپر ریاست کو چاہیے کہ اپنے معاملات کے اندر ڈیلے کرے ان کو موقع دے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو درم وصول کرنے کے لیے ٹیکس لینے کے لیے انہیں کوڑے نہ مارنا انہیں دھوپے کھڑا نہ کرنا ظلم اور زیادتی نہ کرنا اور کہا اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ دیکھنے والا ہے وہ تم سے حساب لے گا اگر میرے علم میں آ گیا تو میں اس حوالے سے گرفت کروں گا تو عقلیتیں دین کے اعتبار سے گرچے نظریے کے اعتبار سے ہم سے مختلف ہیں لیکن جب ایک معاہدے کی روح سے وہ ریاست کے واشندے بن جاتے ہیں تو ان کے یہ حقوق ہیں جن کو اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ نافذ کرنے کا حکم دیا ہے موسیقی